تو اتر پردیش کو دلانے والے کاند پور کانڈ کے فرار آروپی اور گینگسٹر وکاس دوبے کا پولیس اور سٹی ایف اب تک کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگا پائی ہے وکاس کو پکڑنے کے لیے تابر توڑ چھاپے ماری تو ضرور ہو رہی ہے لیکن وہ کہاں ہیں اس کی پختہ جانکاری سامنے نہیں آئی ہے اب اسے لے کر ایک اور چوکانے والا خلاصہ ہوا ہے جنرم کی دنیا کا بیتاج بادشاہ بننے کی حسرت پالے وکاس دوبے کو لوگ وکاس پنڈت کے نام سے بھی جانتے ہیں اور اسی نام سے وہ لوگوں کو درائیا کرتا تھا فلموں کا شوق رکھتا تھا وکاس دوبے اور یہ کس طریقے سے وکاس پنڈت بن گیا اس کی پوری کہانی آپ کو دکھاتے ہیں حاکی کو خون سے رنگنے والا وکاس دوبے جس کی حسی قاتل اور ارادے خوفنات تھے فلموں کا شوقی کیسے بنا کھنکھار شیطان وکاس دوبے سے وکاس پنڈت بننے کی فلمی کہانی خود کو پڑا لکھا اسکولر بتانے والے وکاس دوبے کے وکاس پنڈت بننے کی کہانی اتنی ہی خوفناک ہے جتنی کی اس کے گناہوں کی فہرست جہاں یوپی کو دہلانے والے کانپور کانڈ کے فرار آروپی اور گینگسٹر وکاس دوبے کا پولیس اور سٹی ایف اب تک کوئی سراغ نہیں لگا پائی ہے لیکن اس بیچ وکاس کو لے کر کئی چونکانے والے کھلاسے ہو رہے ہیں جن میں سے ایک کھلاسہ یہ بھی ہے کہ کانپور شوٹ آؤٹ میں 38 پولیس والوں کو مات کے گھاٹ اتارنے والا دوبے کو جب اس کے گرگے وکاس پنڈت کہتے تھے تو اس کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگتا تھا 396 میں وکاس دوبے چوبے پور ویدھان سبا سے دونگ ویدھائیات ہری کشن سری واسطف کے سمپرک میں آیا تھا یہی سے وکاس کو پہلا رازنیتک شنلکشن ملا وکاس نے ویدھائی کے لیے کام کرنا شروع کر دیا ویدھائی کے جو کام کوئی نہیں کر پاتا تھا اسے وکاس پنڈت چٹکیوں میں کر دیتا تھا رازنیت میں لانے کا سرے میں نے پڑھائی میں گریجویشن کیا ہے اور میں اچھا سکولر رہا ہوں رازنیت میں لانے کا سرے مجھے شورگی ہری کشن سری واسطف جی کا ہے جو میرے رازنیتک گروہ تھے اور اتر پردیش کے کئی بار منسٹر رہے اور اتر پردیش بیدھان سبا کے عدیش بھی رہے وہ انہوں نے مجھے رازنیت میں لانے کا پریاش کیا اور انہی کے پریاش سے میں رازنیت میں آیا اور جس دن سے میں رازنیت میں آیا تو لوگوں کو میرے پربھاؤں سے اور میری لوگ پریتا سے جول سیب ہونے لگی دیکھتے ہی دیکھتے کانپور اور آسپاس کی علاقوں میں وکاس دوبے کا خوف بڑھتا چلا گیا اور سال دو ہزار ایک میں شیولی تھانے میں درجہ پرابطتکالین منتری سنتوش شکلہ کی ہتیا کرنے کے بعد وہ موسٹ وانٹیڈ وکاس پنڈت بن گیا بس یہی سے جرم کی دنیا میں لوگ اسے وکاس پنڈت کے نام سے بلانے لگے چوبے پور تھانے کے نیلمبیت ایس اچو وینے تیواری اور چوکین چار سمیت کانسٹیبل بھی وکاس دوبے کو پنڈت کہہ کر بولاتے تھے اس کے ساتھ ہی جب اسے کسی سے رنگداری وصولنی ہوتی تھی تو وہ فون پر صرف پنڈت بولتا تھا کہتا تھا پنڈت بول رہا ہوں دوسری طرف موجود شک سمجھ جاتا تھا کہ رنگداری کے لیے فون آیا ہے اس کے بعد وکاس دوبے کے گرگے رنگداری وصولنے جاتے تھے لیکن اب وکاس پنڈت کا کھیل ختم ہو چکا ہے وہ بہت دنوں تک کانون کے ہاتھوں سے نہیں بچ پائے گا کیونکہ یوگی کی پولس نے وکاس کی کنڈلی کی اتنی پرتے کھول کر رکھ دی ہیں کہ اب اس کا بچنا ناممکن ہے بیورو رپور سی مینیر تو دو جولائی کو کانپور میں آٹھ پولس والوں کے ہتیا کر فرار ہوا گینگسٹر وکاس دوبے ابھی بھی پکڑ سے باہر ہے سوبے میں جگہ جگہ اس کے لئے پوسٹر لگا دیے گئے ہیں نیپال بورڈر سے لے کر چمبل کے بیہیڑوں تک میں وکاس کی تلاش جا دی ہے زی ہندوستان کے ریپورٹر سائے کے طرح اس کا پیچھا کر رہا ہے وہ جہاں جہاں چھپنے کے کوشش کر رہا ہے زی میڈیا کا کیمرہ ان ٹھکانوں کے تصویر لے کر آ رہا ہے آٹھ پولس والوں کو قائرتہ سے گھا تگا کر مار دینے والا یا شہید کرنے والا یہ ہسٹری شیٹر کیانگسٹر اب بچ نہیں پائے گا دو جولائی کو کانپور میں آٹھ پولس والوں کی ہتیا کی ساجش رچنے والا ککھیا دپرادھی بکاس دوبے اب بھی پولس کی پکر سے دور ہے سو گھنٹے سے زیادہ کا وقت بھی چکا ہے اور بکاس دوبے اب تک فرار ہے اس درداند گینگشٹر کا کچھ آتا پتا نہیں ہے بکاس دوبے کی تلاش میں پولس نے سو سے زیادہ ٹیمیں بنا کر نیپال سے لے کر چمبل تک نظریں ٹکا رکھی ہیں سوال یہ کہ کانپور میں اتنے بڑے اپراحت کو انجام دینے والا بکاس دوبے آخر گیا کہاں یہ وہ سوال ہے جو یوپی پولس کو اس وقت سب سے زیادہ پریشان کر رہا ہے کیونکہ داغ خاکی وردی پر بھی ہے اگر پولس والوں کی شہ نہ ہوتی تو بکاس دوبے گینگشٹر نہ بنا ہوتا اور اگر بھیدیے کا رنگ خاکی نہ ہوتا تو شاید آٹھ پولس والے شہید بھی نہ ہوتے یہی وجہ ہے کہ مہکمے نے موسٹ وانٹڈڈ بکاس دوبے کے سر پر ڈھائی لاکھ کئی نام رکھ دیا ہے اور سوبے میں جگہ جگہ اس کے پوشٹر چپکا دیے گئے ہیں کانپور کے کئی ٹول پلازا پر بھی بکاس دوبے کے پوشٹر چپ کے نظر آ رہے ہیں ٹول کرمچاریوں کے ساتھ ساتھ اس تھانیے لوگوں کو بھی alert کر دیا گیا ہے کہ وہ بکاس کو لے کر کوئی بھی خبر ملے تو ترنت پولس کو جانکاری دیں شک یہ بھی ہے کہ اتر پردیش کا سب سے بڑا گینگشٹر ایم پی سے سٹے چمبل کے بیہڑوں میں جا کر چھپ گیا ہے اس خبر کے بعد ایم پی کے بھند اور مرینہ میں پولس سترک ہو گئی ہے بھی آر گیا اس پاس کے گاؤں میں پولس کی گشت بڑھا دی گئی ہے بکاس دوبے کے پنک کتنے بڑے ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بارداد کو انجام دینے کے بعد وہ بڑی آسانی سے پھر ہو گیا اور کسی کو بھنک تک نہیں لگی اب حالت یہ ہے کہ یو پی پولس کی قریب سو ٹی میں اس کا سراغ دھونڈنے میں لگی ہے شک ہے کہ وہ نیپال بھاگ سکتا ہے لہٰذا لکھیمپور میں بھی نظر رکھی جا رہی ہے ایک سو بیس کلومیٹر لنبے انڈو نیپال بارڈر پر پولس، ایس ایس بی، فورس کی چوکسی بڑھا دی گئی ہے جلے کی سبھی سیماؤں کو سیل کر گاریوں کی جانچ کی جا رہی ہے بیگاس کے پوشٹر بارڈر پر چسپا کر دیے گئے ہیں ایسی بھی خبریں ہیں کہ بیگاس دوبے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اتراخنڈ کی سیماؤں میں گھوز گیا ہے لہٰذا اتراخنڈ پولیس سڑکوں پر اتر آئی ہے اور چیکنگ ابھیان شروع کر دیا ہے یوپی پولیس جس ساتھر اپرادی کو پچھلے چار دنوں سے لگاتا ڈھونڈ رہی ہے کیا وہ ساتھر اپرادی وکاس دوبے اتراخنڈ میں پرویس کر چکا ہے بیجنور میں ایک کالی سکورپیو دکھائی دی تھی اس کے بعد سے اتراخنڈ میں ہائی الارٹ ہے اتراخنڈ میں پرویس کے کئی مارگ ہیں خاص طور پر کماؤں کی بات کی جارے کیونکہ بیجنور کا جو جلہ ہے وہ ادھم سینگر پاڑی اور ہردوار کو ملتا ہے اور اگر کماؤں میں وکاس دوبے اس کے ساتھ ہی یہاں پہنچے ہیں تو کئی راستے سے پرویس کماؤں میں ہوتا ہے فلال پورا جو پولیس محکمہ ہے وہ الارٹ پر ہے اور جو آلہ دکاری ہیں اس بیج وکاس دوبے کی تلاش اور اس کے گناہوں کے سبوت خنگالنے کے لیے دنہ دن گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں فتحپور کے ایک گاؤں سے ایک سندگت کی گرفتاری ہوئی ہے وہیں وکاس دوبے کی نوکرانی اور دو رشتہ داروں پر بھی پولیس نے شکنجہ کسا ہے ساتھ ہی بگرو گاؤں یعنی وکاس دوبے کے گھر پر بھی پولیس کی پہنی نظر ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا تو کانپور شوٹ آؤٹ میں وکاس دوبے کی تلاش میں جھٹے پولیس کے ہاتھ روز روز نئے سراغ لگ رہے ہیں لیکن یہ سراغ خود پولیس محکمے کے لیے ہی سوال بن کر کھڑے ہو چکے ہیں تکالین ایس ایس پی اور کانپور شوٹ آؤٹ کی جانچ میں جھٹی ایس ٹی ایف کے ڈی آئی جی انت دیو خود کٹ گھرے میں کھڑے نظر آ رہے ہیں پانچ دن سے پولیس کانپور شوٹ آؤٹ کے ماسٹن وائن وکاس دوبے کی تلاش کر رہی ہے اس بیچ اس ماملے سے جڑے کئی اہم کھلاسوں نے پولیس محکمے کوئی سوالوں کے گھیرے میں کھڑا کر دیا ہے کانپور شوٹ آؤٹ میں سہید ہوئے سی او دین ویسرا کی ایک چکٹی وائرل ہونے کے بعد تکالین ایس اچو وینہ تیواری کے ساتھ تکالین ایس ایس پی انندیو سوالوں سے گھر گئے ہیں انندیو کی بھومکا کی جانچ کانپور کے ایڈی جی جون جین ارائن سنگھ کو سوپی گئی ہے اس بیچ ان سے جڑی ایک اور بڑی خبر آ گئی ہے وکاس دوبے کی تلاش میں جھٹی پولیس کو کانپور میں بینا نمبر کی تین لگزری لاوارس کاریں ملیں پرطال شروع ہوئی تو خلاصوں پر خلاصے ہونے لگے یہ کاریں جے واجپیئی نام کے شخص پر ریجسٹرڈ تھی جے واجپیئی گینگشٹر وکاس دوبے کا بے حد قریبی اور کھجانچی ہے پولیس کو شک ہے کہ جے واجپیئی نے انہی گاڑیوں سے وکاس اور اس کے ساتھیوں کی پرار ہونے میں مدد کی جے واجپیئی فلحال پولیس کی حراست میں ہے اور اس سے پوستاش کی جا رہی ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ جے واجپیئی نام کے شخص کے کانپور کے تتکالین سسپ انانت دیو سے بے حد اچھے رشتے ہیں جے واجپیئی اور انانت دیو کی دھیر ساری تصویریں اب وائرل ہو رہی ہیں ان تصویروں میں جے واجپیئی انانت دیو کے ساتھ نظر آ رہا ہے ان میں سے کچھ تصویریں تو انانت دیو کے دفتر کی لگ رہی ہیں جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جے اور انانت کے بیچ کافی گھنشتہ ہے کچھ تصویریں کسی پارٹی کی بھی ہیں ایسی پارٹی جس میں لوگ اپنے خاص دوستوں کے ساتھ ہی جاتے ہیں ایسے میں ان تصویروں کے سامنے آنے کے بعد تتکالین ایسے پی اور برطمان میں ڈی آئی جو ایسٹی اف انانت دیو پر بڑے سوال کھڑے ہو گئے ہیں سوال یہ کہ انانت دیو اور جے واجپیئی کے بیچ کیا اور کیسے رشتے تھے ایک گینگشتر کے قریبی کے ساتھ انانت دیو کی دوستی کے کیا مائنے نکالے جائیں ایسے پی انانت دیو پہلے سہی سوالوں سے گھیرے ہیں لیکن اب اس کے ساتھی کی تصویریں انانت دیو کے ساتھ آنے کے بعد اب ان کے اوپر ایک بہت سوال کھڑا کر دیا ہے کہ کہ انانت دیو بھی خود ایسے پی انانت دیو کے سامنے تو نہیں تھے وکاس پر بیتے تین سال میں کانپور پولیس نے ایسا کوئی بھی شکنجہ نہیں کسا جس سے اس کے دل میں پولیس کا خوف پیدا ہوتا یہی وجہ ہے کہ وکاس نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پوری تیاری کی اور پولیس ٹیم پر حملہ کر آٹھ پولیس والوں کو موت کے نین سلا دیا اگر آلہ افسر اس اپرادھی پر ہوئی کارروائی کی سمکشہ کرتے رہتے تو شاید وہ جمانت پر جیل سے باہر نہیں آ پاتا وکاس کے ساتھ ملی بھگت کی آشنکہ میں تتکالینے سے چو بینے تیواری سمیت چار لوگ نلمبیت ہو چکے ہیں لیکن آلہ افسروں کی ذمہ داری ابھی تک تیہ نہیں ہو پائی ہے اُلٹا وہی اس ماملے کی جانچ میں جھوٹے ہیں سوالوں سے گھرے انت دیو اس کی مثال ہے جو کانپور شوٹ آؤٹ کی جانچ کر رہی ایشٹی ایف کے ڈی آئی جی ہیں بیرو ریپورٹ زی میڈیا